بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان افیشل میں ہوں سمیرہ اور بات چیت کا آغاز کرتے ہیں فلسطین کی صورتحال سے پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سارے چینلز کے اوپر فلسطین اور اسرائیل کی صورتحال کو لے کے بہت ساری ایسی باتیں چل رہی تھی کہ جیسے ہر کوئی اچانک سے فلسطین اور اسرائیل اور میڈل ایسٹ کا ایکسپرٹ بن چکا ہے چیزیں بہت ساری ایسی وقو پذیر ہو رہی ہیں جو ہماری نظروں سے اوجل ہیں جو ہمیں نہیں پتا بہت سارے گیم پلانز ایسے ہیں جو دکھنے میں بہت سادہ نظر آتے ہیں مگر وہ ہیں بہت پہچیدہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں دکھائی جا رہی ہیں وہ حقیقت میں اس کے بالکل برقص ہو بہرحال دفتر خارجہ کی ترجمان کا جو بیان آپ نے کل دیکھا ہوگا میں نے ان کو انٹیویو کیا سما تیلیویجن کے لیے اس میں انہوں نے بہرحال ایک بات تو واضح کر دی کہ پاکستان فلسطین کے جتنے بھی حالات ہیں خاص طور پر غزہ پر جو بمباری ہو رہی ہے نہ اس میں ہسپتال محفوظ ہیں نہ اس میں معصوم شہری محفوظ ہیں بلکہ بہت ہی عجیب سے صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی حکام جو ہیں وہ تمام تر فلسطینیوں کو غزہ کی پٹی سے نکل جانے کا انخلاق حکم دے رہے ہیں مگر جب وہ رفا خان یونس یا دوسرے بورڈر کے علاقوں کی جانب جو ایسٹ سائیڈ پر لگتے ہیں ایسٹ بینک کی طرف لگتے ہیں جارڈن ریور کے اور کنگ عبداللہ بریج یا حسین بریج کی جانب جمع ہوتے ہیں مختلف بورڈر کروسنگز کی طرف تو وہاں پر ان پر بمباری شروع کر دی جاتی ہے اور ایک ہی وقت میں چار سو تین سو پانچ سو اس طرح ایک بڑی تعداد میں بچے خواتین اور جو لوگ نکل مکانی کرنے پر مجبور ہیں ان کو شہید کر دیا جاتا ہے دوسرا یہاں پر ایلمنٹ یہ ہے کہ بہت سارے فلسطینی خود بھی انخلا نہیں چاہتے خاص طور پر ویسٹ پینک مگر غزہ کی پٹی کا زگر کیا جائے وہ وہاں سے نہیں جانا جاتے ان کے خیال میں کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہو سکتی ہے جس کے ذریعے ایک طرف اسرائیلی ائر فورس جو ہے ان کو یہاں سے انخلا پر مجبور کر یہ پیمفلٹ تقسیم کیا جا رہے ہیں بمباری سے پہلے وہاں پر سائلنٹ بجائے جاتے ہیں جو اس چیز کے اکاس ہوتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد آپ کے اوپر اٹاک کیا جائے گا تو یہ اس وقت صورتحال جاری ہے مصر نے اپنا بورڈر بن کر دیا ہے لبنان بورڈر بن کر چکا ہے اردن اپنا بورڈر بن کر چکا ہے اور جتنے بھی راستے ہیں شام کی جانب سے جانے والے جو گولان ہائٹس کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ ملتے ہیں تیویلیہ نہر کے ساتھ وہ بھی بند کیے جا چکے ہیں اور مقصد صرف یہی ہے دو طرح کی کہانی جو ہے سامنے آ رہی ہے ایک تو فلسطینی اپنا گھر چھوڑنے کو تیار نہیں کیونکہ اگر وہ اپنا گھر چھوڑتے ہیں تو 1967 کی طرح وہاں پر دوبارہ سے اسرائیلی یہودی سیٹلرز جو ہے وہ آ کر آباد ہو جائیں گے ان کا علاقہ جو ہے ان سے چھین لیا جائے گا اس لئے وہ نہیں جانا چاہتے اور جو جانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے اپنے پیاروں کی جان بچانے کے خاطر وہ بھی نہیں جا سکتے کیونکہ بورڈرز تمام بند کر دیا گئے ہیں اور مجبوراں وہ اس بمباری کو فیس کرنے کے لئے وہاں پر بیاروں مددگار ہیں ابھی انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر جو امداد بھیجوائی جانے کی کوششیں ہیں وہ بھی ناکامی کا مو دیکھ رہی ہیں مصر پاکستان نے امدادی سامان مصر روانہ کیا ہے اور وہ اس وقت مصر پہنچ چکا ہے مگر سوال یہ ہے کہ وہ امدادی سامان وہاں تک فلسطینیوں تک کیسے پہنچایا جائے گا بورڈرز بند ہیں جو اس کوریڈور کو سیٹ اپ کرنے کی بات ہو رہی تھی اس کے حوالے سے بھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اس کا بہت مشکل ہے کھولنا کیونکہ اگر وہاں سے لوگ یہاں پر آتے ہیں تو ان کے لیے ایک سب سے مشکل صورتحال یہ ہے کہ مصری حکام ہو یا اردنی حکام ہو وہ ان کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں کیونکہ ان ملکوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں فلسطینی آباد ہیں تو اتنے ریفیجیز کا بوجھ برداشت نہیں کیا جا سکتا اسرائیل فلسطین جنگ پر سوشل میڈیا پر ایک اور منفی پروپیگنڈا دیکھنے میں آیا کہ جن کو ہم نے باقاعدہ ثبوت کے ساتھ انویسٹیگیٹ کیا ہے افسوس کا مقام یہ ہے کہ پاکستان میں پولٹیکل ڈیفرنسز رکھنے والی لوگوں کو بھی شرم اس چیز میں نہیں آئی کہ وہ فلسطینیوں کی ایک حالت ازار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کر رہے ہیں جن لوگوں کو پاکستان کی فوج سے اختلافات ہیں وہ ضرور رکھیں ان کو کوئی منع نہیں کرتا مگر فلسطینیوں کے کسٹ کے اوپر آپ اگر یہ حرکت کرتے ہیں تو وہ آپ کے اپنے ایک اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ آپ معصوم لوگوں کی شہدتوں کا فائدہ اٹھا کر ایک منفی پروپیگنڈا فوج کے گینسٹ کریں دفاعی داروں کے خلاف جو منفی پروپیگنڈا کیا ہے اس کی کچھ تفصیلات میں نے خود بھی نکالیاں ریسرچ کر کے میرے سامنے ہیں جاریت پر امت مسلمہ کا ہر فرد غمگین ہے مگر کچھ ناصر اپنے مضمون سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے عوام میں نفرت کا بیج بورے حالیہ اسرائیل فلسطین جنگ کی آر میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے حالانکہ پاکستانی عوام جانتی ہے کہ پاکستان کی سالمیت کا داروں مدار دفاعی اداروں پر ہے اور اگر آج بہت سے اختلافات کے باوجود میں یہ کہنا چاہوں گی آپ کا حق ہے ان اختلافات کو رکھنا مگر اس صورتحال کا فائدہ اٹھانا بہت سے لوگوں کے چہروں پر سے پردہ ہٹا چکا ہے یہاں پر جو اس وقت ایک گھناؤنی مہن جس میں پاکستان دشمن بھارتی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں پاکستانی اکاؤنٹس بھی شامل ہیں جن کا مخصوص سیاسی پارٹیوں سے تعلق ہے اس میں کوئی ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے بہت ساری ہیں اس گھڑ چھوڑ کا مقصد معصوم پاکستانی عوام کو اپنے ہی ملکی اداروں کے خلاف بھڑکانا ہے پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنا ہے سوشل میڈیا پر اپنے مضمون مقاصد کے حصول کے لیے ان افراد نے پاکستان کے دفاعی اداروں اور اسرائیلی فوج کی فلسطین کے خلاف کاروائیوں کا تعلق جوڑنے کی کوشش کی ہے اس میں روابط پیدا کرنے کی کوشش کی ہے میرے سامنے کافی ساری تصاویر ہیں جو ابھی آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس سارے شیطانی کھیل سے یہ بیانیاں مقصود ہیں کہ فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے پاکستان کے دفاعی ادارے ہیں جبکہ حقیقت اس کے بلکل برعکس ہے جو ٹویٹس کیے جا رہے ہیں اس میں سابق وزیر خارجہ کے اسرائیل کے خلاف بیانات کو پاکستان کے دفاعی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کی پالسی کی ترجمانی واضح طور پر وزیراعظم آفیس کی جانب سے کی گئی ہے پاکستان کے وزیر خارجہ نے کیا ہے اوائی سی کا خصوصی اجلاس سعودی عرب کے ساتھ مل کر کس نے بلائیا پاکستان نے بلائیا اور اس میں پاکستان کی دفاعی اداروں کی مکمل انپوٹ شامل ہے پاکستان کی پالسی کی ترجمانی سولہ اکتوبر کے بیان میں بھی دیکھی جا سکتی ہے میرے سامنے بیانات اس وقت کھلے ہیں وزیراعظم کی جانب سے بھی کہا گیا ہے وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے دفتر خارجہ کا انٹرویو میں بارہا کر کے چلا چکی ہوں وہ آپ کے سامنے ہے مگر اس کے باوجود بغیر کسی امتیاز کے غزہ کے شہریوں کو لشانہ بنانا نہ صرف انسانیت کے خلاف بلکہ بینلو قومی قوانین کے خلاف ورزی ہے یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 15 اکتوبر کو نگرہ وزیراعظم نے پریس کانفرنس کے دوران بھی واضح کیا تھا میں اس پریس کانفرنس میں موجود تھی میں نے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو اس وقت ایک مشترکہ اجلاس اوائی سی کا آپ بولا رہے ہیں اس میں آپ کس حد تک فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کا جواب یہ تھا کہ ہم اپنے واضح مواقف پر قائم ہیں پاکستان 1967 سے قابل کی سرحدیں القدس الشریف دارل حکومت کے ساتھ آزاد فلسطین کی ریاست چاہتا ہے کیا ہم بطور پاکستانی قوم اپنے ملک میں اتحاد و یگانگت کی فضاء قائم کرتے ہیں ملک کی ترقی و خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں گے یا یہاں میرے ایک سوال ہے کہ ہم اپنے سیاسی ڈیفرنسز کی وجہ سے اپنے ہی اداروں کو بدنام کریں گے بہت سارے سوالات یہ اٹھتے ہیں مگر جواب اس کا آپ نے دینا ہے کیونکہ میں یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ کر چکی ہوں کہ ہمیں اب اپنے آپ کو روکنا ہوگا کسی ایک جگہ پر یہاں پر ایک اہم ترین اطلاع یہ بھی دے دوں کہ پاکستان آرمی ہی کی جانب سے فلسطینی عوام کے لیے جو امداد کی پہلی کھیپ روانہ ہے روانہ کی گئی ہے وہ مصر روانہ کی گئی ہے سو ٹن یہ امداد ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں عدویات خیمیں کمبل سرد موسم شروع ہو چکا ہے اس سے نمٹنے کے لیے روز مرہ ضروریات کی چیزیں اور خواتین اور بچوں کی ضروریات کی چیزیں کیونکہ اس وقت ایک جنگ کی سی صورتحال ہے اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی نے فوری طور پر غزہ کے لیے پہلی کھیپ اسلامباد سے براستہ مصر روانہ کی ہے یہاں پر افسوس کا مقام یہ ہے کہ میں نے راستے میں بہت سارے خیمیں بہت سارے خیمیں ایسے دیکھیں جو چندہ جمع کر رہے ہیں فلسطین کے لیے مگر میری ذاتی اس وقت ایک سوچ ہے کہ پاکستان میں لوگوں نے پھر معصوم فلسطینیوں کے نام پر کمائیاں شروع کر دی ہیں ہر چوپ کے اوپر کسی نہ کسی انجیو نے اپنا ٹھیلہ لگا لیا چندہ جمع کرنے کے لیے مگر درخواست آپ سے میری یہی ہے کہ آپ لوگ ضرور مدد کریں مگر مستند اداروں کے ذریعے جن کا آپ کو پتا ہو کہ یہ امداد اپنے مستحقین تک پہنچے گی افغان شہریوں کی طرف آتے ہیں معیشت کی بحالی کے پیشنظر کیونکہ اس پر بھی بہت بات چیت ہو رہی ہے معیشت کی بحالی کے پیشنظر حکومت پاکستان نے غیر قانونی طور پر مقیم پاکستان میں افغانی جو ہیں ان کو جانے کا حکم دیا یکم اکتوبر دوزار تیس کو یہ تحریری حکم نامہ آیا تھا اس کے بعد سے مختلف رہائشی بلڈنگز میں بھی یہ حکم نامہ چسپاں کیا گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ فلیٹس میں یا غیر قانونی طور پر اسلام بعد پاکستان کے مختلف حصوں میں رہائش وزیر ہے ان کو واپس جانے کا حکم دیا جائے اور اس کے حوالے سے میں ان کے کچھ سٹیٹمنٹس بھی آپ کو سنات دی ہوں مجھر شاہ بزارہ کڑی آئی مجھر شاہ زندگی دویتیارہ کڑی آئی مجھر شاہ اخلاق کرلات حسنا خاند الحمدللہ یہاں پر امرے پاکستانی فوج این لوگوں نے امرے لئے بہت چا ہی انتظام کیا ہوا تھا تو ابھی تک ہم یہاں تکا ہے امرے لئے کوئی بھی مشکل نہیں تھا اور بہت اچھا سلوک بھی کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو منظم طرق منظم لائن پر کڑا کر کے لوگوں کو ارتباط بنایا ہوا ہے آگے پانی کا انتظام بھی کیا ہوا ہے اور سایابان بھی بنایا ہوا ہے تو ہم جا رہے ہیں خوش ہے آپ واپس اپنی گاؤ لوٹ کے جا رہے ہیں ہم شکر گزار رہے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ سے کہ ہم لوگوں کو اتنا نعمہ نوازی دیا خوشی دیا الحمدللہ ہم بہت خوش ہے ہم پاکستان کی پولیسوں سے پوجیوں سے گورنمنٹ سے ہم سب خوش ہے ہم اپنی مرضی سے جا رہے ہیں کوئی دکٹ نہیں ہی یکم نومبر تک آپ نے پاکستان چھوڑنا ہے بلکہ اکتیس اکتوبر تک آپ نے پاکستان چھوڑنا ہے یکم نومبر سے کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا اس پیسلے کے بعد روزانہ کی بنیاد پر پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان باشندے بزریہ تورخم بارڈر اور چمن بارڈر افغانستان روانہ ہو رہے ہیں افغان شہریوں کے رضاکارانہ طور پر اپنے وطن واپسی کا فیصلہ بہت خوش آئند اس کی تفصیل بھی میں آپ کو کچھ دیتی ہوں اٹھارہ اکتوبر کو تین ہزار چھیتر افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے تھے تین ہزار چھیتر افغان شہریوں میں چھ سو ایک مرد چار سو چورانوے خواتین اور انیس سو اکاسی بچے اپنے ملک گئے افغانستان روانگی کے لیے اٹھتیس گاریوں میں ایک سو پچاس خاندانوں کے اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی اور یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے اب تک کل اٹھالیس ہزار پانسو آٹھ افغان پناہ گزینوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی خطے پر مصبت اثرات ڈالے گی مگر اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ہے کہ اس صورتحال کے اوپر افغان طالبان کا جو رویہ ہے وہ کچھ اتنا ٹھیک نہیں ہے وہ ان لوگوں کو اکسپٹ نہیں کر رہے ان لوگوں کو مسلسل بورڈر سے واپس بھیجے جانے کی بھی ہدایات آتی ہیں مگر پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو اپنے ملک آنے دیں اور ان کو یہ بہاں سے واپس نہ بھیجے ناخوشگوار واقعات بھی پیش ہے جس میں دو بچوں کی شہادت بھی ہوئی چمن سپین بولدر بورڈر پہ پاکستان کی جانب فائرنگ کی گئی افغان طالبان کے ایک سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے اس کی حوالگی کے لیے بھی بات چیز جاری ہے پاکستان نے اس کی حوالگی کا مطالبہ کیا ہے افغان شہریوں کے حوالے سے ہی اگر ہم آپ کو بتائیں تو سترہ اکتوبر کو دو سو اکانوے افغان باشندے مزید اپنے ملک گئے بارہ سو اکانوے افغان شہری جو ہیں وہ سترہ اکتوبر تک ان کا مزید ایک نمبر آئے تین سو اٹھتر مرد تین سو انیس خواتین اور پان سو چورانوے بچے اپنے ملک گئے افغانستان نوانگی کے لئے سو تینتیس خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے ٹوٹل نمبر پینتالیس ہزار چار سو باتیس ہے اور مزید بھی یہ نمبر جو ہے وہ بڑھ جائے گا آج بیس ہو چکی ہے کل تک مزید تفصیلات بھی اکیس سوری ہو چکی ہے کل تک مزید تفصیلات بھی آئیں گی کیا مزید کتنے لوگ ہیں بجلی چوری کے کریک ڈاؤن کے اوپر بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت اہم تفصیل ہے نگرہ حکومت سیکیورٹی فورسز اور اسکری قیادت کا ملکی سالمیت کے اور معیشت کی حوالے سے جو سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ تھا درست ثابت ہو رہا ہے آپ اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں ڈالر کی کمر ٹوٹ چکی ہے دو سو چھیتر تک تو مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ آ چکا ہے اور اس سے بھی کمی کی توقع ہے پیٹرول پرائیسز میں کمی ہوئی ہے چالیس روپے اور بہت خوش آئین فیصلہ ہے لوگ بہت خوش ہیں اور مزید بھی آپ کے لئے خوش خبری ہے کہ یہ دو ہفتے گزرنے کے بعد پیٹرول مزید سستہ ہوگا ڈالر بھی مزید گرے گا سونا گر چکا ہے دو لاکھ چھے ہزار پر آیا دو لاکھ سے بھی نیچے آیا تھا مزید اس کی قیمت میں کچھ جو زخیرہ اندوز ہیں ان کی وجہ سے قیمت اس کی بڑی تھی مگر دوبارہ سے ان کو ایک الٹیمیٹم دیا گیا ہے ان کے جتنے بھی صرافہ یونین ہیں ان کو میسیجز دیے گئے ہیں کہ اگر مزید اس میں کوئی دو نمبری کی جاتی ہے تو آپ ان انجام کے ذمہ دار خود ہوں گے آگے آپ کو بتاتے ہیں ستمبر سے مل بھر میں بجلی چوڑی کے خلاف آپریشن کا آغاز ہوا تھا یکم ستمبر سے پندرہ اکتوبر تک کی آدادہ شمار کے مطابق مل بھر سے تقریباً تیس ملین روپے وصول اور سولہ ہزار ساتھ سو چھالیس سے زائد گرفتاری عمل ملائی گئی ہیں تقریباً ستر گرفتاریاں پنجاب میں پانچ ہزار دین سندھ میں اکسو نو خیبر پختنخواہ میں چھ سترہ بلوچستان میں چار اور اسلامباد میں اکاسی ایف آیا درج ہوئی ہیں آپریشن کے دوران پنجاب سے ایک اشارہ تیہتر ملین اسلامباد سے زیرو سفر اشارہ سفر آٹھ ملین خیبر پختنخواہ سے ایک اشارہ دو چھے ملین سندھ سے ایک اشارہ چھے ملین ربلوچستان سے 0.07 ملین روپے جرمانہ وصول کیا گیا ہے نگرہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مل بھر سے بجلی چوری کے مکمل خاتمے کے لیپ اور عظم ہیں یہ ہمارے پاس مزید تفصیلات سرکاری آداد و شمار بھی موصول ہوئے بجلی چوری کی بات کی جائے منشیات کی بات کی جائے سونے کی سمگلنگ کی بات کی جائے ڈالر کی سمگلنگ کی بات کی جائے اور اس سے بھی بڑھ کر مزید اشیاء خردنوش جو کہ افغانستان اور ایران جن کی سمگلنگ جاری تھی اس کی بھی بات کی جائے تو سب کے اوپر کریک ڈاؤن اس وقت یہ اقصان طریقے سے جاری ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس میں سرکاری طور پر کوئی بدمیتی ملوث ہے تو نہیں اس وقت پورے پاکستان میں مسلسل کریک ڈاؤن جاری ہے ابھی بہت سی تفصیلات آنا باقی ہیں اور ان تفصیلات کے بعد اندازہ آپ کو ہوگا کہ کس قدر بڑا کریک ڈاؤن تھا کس قدر بڑا مافیا تھا جس سے نمٹنا تھا اور کس قدر مشکلات درپیش آئیں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے بھی ہوئے ملک کے ابھی تو ہم افغانوں کو ٹی ٹی پی کو روتے پاکستان کے اپنے اندر جتنے لوگ ہیں وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور فوج کی راستے کی رکاوٹ بن رہے ہیں حملے ہوئے ہیں باقاعدہ جب کسی جگہ چھاپے کے لیے یا کریک ڈاؤن کے لیے گرفتاری کے لیے جائے جاتا ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے ڈالر کی اڑان کو روکنا تھا اس کے اوپر کابو پالیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مزید بہتری آئے گی پیٹرول سونا اور ڈالر اگر یہ آپ کے کابو میں آ جاتا ہے تو صورتحال ملکی معیشت کی بہت اچھی ہوگی سٹاک ایکسچینج کی صورتحال بہت خوصلہ آفزہ رہی بزنس مین طبقہ ابھی بہت خوش ہے اچھی خبریں آ رہی ہیں اللہ پاکس سفر کو جاری رکھے آپ سے دعاوں کی امید کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا اپنی گھر والوں کا خیال رکھے گا ہمیں دعا میں یاد رکھئے لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے